چوبیس نومبر پی ٹی آئی کے احتجاج کی فائنل کال ہے پی ٹی آئی کارکنان تیاریاں کریں یا نہ کریں اسلامباد والے تیاری ضرور کریں کیونکہ ایک بار پھر ہوگا اسلامباد مکمل بند پھر سے نظر آئے گی صرف سیکیورٹی ہی سیکیورٹی آپ کو بتاتے چلیں کہ چوبیس نومبر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال ہے اور کیا یہاں پہ حکومت کی جانب سے تیاریاں کی گئی ہیں احتجاج کو روکنے کے لیے ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ساکیب سید ساکیب بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے اسلامباد کی جی دیکھیں پی ٹی آئی کے جانب سے جو چوبیس تاریخ کی کال دی گئی احتجاج کی اگر پی ٹی آئی والے احتجاج کرتے یا نہیں کرتے لیکن اسلامباد میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے چونکہ اسلامباد کے چوبیس ایسے مقامات ہیں جس کو بند کیا جائے گا بند کرنے کے بعد جو ہے ممکنہ طور پر اگر احتجاج ہوتا ہے تو ان کو روکا جائے گا اسلامباد میں اب مختلف مقامات کو جو ہے وہ بند کر دی گیا ہے جس میں سے کچھ مقامات ایسے اس کو عارضی طور پر کھولا گیا لیکن اس کو بھی ذات کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا اسلامباد میں تقریبا اس وقت 38000 سیکیورٹی الیکار جو ہے وہ موجود ہیں جس میں سے پنجاب سے 19000 ایف سی سے 5000 اور سن پولیس سے 5000 اور اسلامباد کی اپنی 8000 جو پولیس الیکار ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دیں گے ساتھی 2000 لیڈرز کمانڈوز بھی اسلامباد پولیس لائن میں موجود ہیں اس کے علاوہ پولیس کو ہدایت بھی جاری کر دیئے کہ اپنے مقامات پہ آپ پہنچ جائیں چونکہ اسلامباد جب بھی کنٹینرز یہاں پہ لگتے ہیں تو عام عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ ہاؤسٹل بھی بننا ہے یہاں تک کہ یونیسٹی کے جو ہاؤسٹل ہیں جو دور درہ سے جو شہری ہیں وہ آتے ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بس اڈی جو ہے کل کی ڈیٹ میں 8 بجے وہ بھی بند کر دی گئے تھے جس کے وجہ سے اسلامباد جو ہے فیلحال بالکل خالی ہے لیکن ہر جگہ پہ رینجرز کو تانیاد کر دی گئی ہے چونکہ ممکنہ تجاز کی کال پہ جو ہے سیکیورٹی ہائی لائٹ کر دی گئے اور مختلف کارکنان کو گریفتار بھی کیا ساتھ ساتھ نفیسہ خٹک جو ہیں ہمارے ذراکر کہنا ہے ان کو بھی گریفتار کر لیا گیا ہے چونکہ وقت کافی کم ہے وزیر داخلہ کی بریسٹر گور سے رابطہ بھی ہوا ہے وزیر داخلہ نے بقیادہ یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے جو اقامات ہیں اس پر عمل درامت کریں گے اور قانون کی خلاف ورزی پر جو ہے ہم گریفتاری بھی کریں گے جس کے بعد بریسٹر گور نے یہ کہا کہ ہم بھی اپنی آلہ کیلے سے بات کرنے کے بعد آپ کو جواب دیں گے اس وقت پہ جو ہے سورطال یہ کہ آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینرز جو ہے تین نیرز میں اس ڈی چوک میں لگا دی گئے ہیں چونکہ اس ڈی چوک کے بالکل اقب میں جو ہے وہ ریڈ زون ہے ریڈ زون کو اس وقت پہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا لیکن ایک ہی راستہ ہے مرگلہ روڈ مرگلہ روڈ کو صرف کولا گیا ہے ان عوام کے لیے لیکن رات کو ممکنا طور پر اس کو بھی بند کر دیا جائے گا اور ریڈ زون مکمل طور پر سیل ہو جائے گا چونکہ بیلاروس کا وفد بھی آج آئے گا جس کی وجہ سے جو ہے سیکیورٹی ہائی لرڈ ہے بہت شکریہ ساکیب آپ نے ہمیں تفصیلاً صورتحال سے آگاہ کیا اسلامباد کی صورتحال ساکیب ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہاں پہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور چوبیس نومبر جو کہ کل تاریخ ہے چوبیس پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی فائنل کال ہے پی ٹی آئی کارکنان ایک جانب تیاری کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اسلامباد کی تیاری بھی مکمل ہے اسلامباد ایک دفعہ پھر مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا